موسیقی اسلام علیکم میں ہوں آمیر ازاروی اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں گل محمد خان صاحب گل صاحب ہمارے بہت اچھے دوست ہیں بڑا قریبی ان سے تعلق ہے اور میں نے ننہ ہیرو کہتا ہوں یہ میرے ننہ سے ہیرو ہیں ہم نے انشاءاللہ ایک سلسلہ شروع کرنا ہے وہ سلسلہ ذرا منفرد سا ہوگا اس سلسلہ کیا ہوگا کہ ہم ایسی ویڈیو سیریز لا رہے ہیں جس میں پاکستان کا جو روشن چہرہ ہے جو نوجوان لوگ ہیں جو اس ملک کے لیے کام کر رہے ہیں جو اس عوام کے لیے کام کر رہے ہیں ہم ان کو پبلک کے سامنے متعارف کروائیں گے ہم انہیں دکھائیں گے کہ یہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے سوسائٹی چلتی ہے یہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے معاشرے چلتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی جوانی کے باوجود بھی نوجوان ہونے کے باوجود بھی دیگر کاموں کے باوجود اچھے کام کرتے ہیں اور بھول محمد کیا کام کر رہے ہیں یہ ہم ان سے ہی پوچھیں گے ان کی مصرفیات کیا ہیں یہ جو وبا کے دن شروع ہیں ان وبا کے دنوں میں انہوں نے کیا کام کیا ہے اور آئندہ کا ان کا لائے عمل کیا ہے آئیے ان کے پاس چلتے ہیں بھول محمد صاحب کیسے ہیں آپ الحمدللہ ٹھیک 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 ہے میں بلکل ٹھیک ہوں مجھے یہ سنادھ بتائیں آپ کہ آپ نوجوان ہیں ایک کھیلنے کی عمر ہے اگر میں گستاخی کرتے ہوئے ایک جملت ہوں عشق لڑانے کی عمر ہے آپ کی عمر کے جو نوجوان ہوتے ہیں وہ زیادہ عشوشق کے چکر میں پڑے رہتے ہیں فضول کام کرتے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو یہ فلاہی کاموں کا خیال کیسے آیا آپ کس سے متاثر ہیں کہ اس عمر میں ہی بجائے اس کے کہ کوئی غلط کام کریں ایک اچھے راستے کا آپ نے انتخاب کی اس کی وجہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے کو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا آپ نے دیا میرے والد صاحب کیونکہ شروع سے فلاہی کام کرتے رہے ہیں بچپن سے ان کو فلاہی کام کرتے ہوئے دیکھا میرے خیال سے میری انسپریشن میرا آئیڈیل میرے والد صاحب ہیں ان کو دیکھتے ہوئے اس فیلڈ کا شوق لوگوں کی خدمت کرنے کا جذبہ دل میں ان کو دیکھ کے پیدا ہوں اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آج کل آپ کی مسوفیات کیا ہیں ویسے آپ کرتے کیا ہیں میں پشاور اگری کلچر بھی مجھے بی ایس اگری کلچر کا سٹوڈنٹ ہوں میرا چھٹا سمسٹر چل رہے ہیں اور انشاءاللہ دو سال ایک سال کے اندر میری ڈیگری کمپلیٹ ہو جائے گی بی ایس کی اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ جو فلاہی کام کر رہے ہیں آپ کا کوئی اپنا ادارہ ہے یا آزاد کام کر رہے ہیں نہیں ادارہ انشاءاللہ الائٹ پاکستان کے نام سے ہم لوگوں نے اس دافہ انٹروڈیوس کروایا ابھی چند ماہ ہوئے ہیں انٹروڈیوس ہو چکا ہے ادارہ اور انشاءاللہ یہ چھٹیاں جیسی ختم ہوں گی وبا کے دن جیسی اللہ کرے ختم ہوتے ہیں تو اس کے بعد ہم لوگ بقاعدہ ریجسٹریشن کی طرف جائیں گے اچھا مجھے یہ بتائیں گلومن صاحب کہ ابھی تک جب دن یہ وبا کے شروع ہیں میں آپ کی تحریریں بھی دیکھتا رہا فیس بک جو آپ کی باقی تصاویر تھی کام کی مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ابھی تک ان دنوں میں لوگوں کے ساتھ کیا تعاون کیا ہے اور کتنے لوگوں کے ساتھ تعاون کیا ہے ابھی تک ایک سو پینٹیس کے قریب فیملیز کو راشن دے چکے ہیں اور ساتھ جو احتیاطی تعدویر کی جو چیزیں ہیں سینٹائزر مارکس وغیرہ مارکس دی ہیں سینٹائزر وغیرہ دی ہیں اور محلوے میں اپنے ڈیلی بیسز پر میں خود الحمدللہ سپریے کرتا ہوں خود وہ پمپ اپنے کندے پر اٹھا کے خود سپریے کرتا ہوں اچھا یعنی ایک سو پینٹیس فیملیوں کو آپ نے راشن دیئے آپ کو کوئی حکومتی فنڈ بغیرہ ملا ہے نہیں اصل میں ہم لوگ ڈونیشنز پر سارا کام کر رہے ہیں کوئی جاننے والے دوست ایسے دوست آباب ایسے جنہوں نے بڑی رکم دیجی کوئی دوست آباب مطلب فیملی سے اپنے والد صاحب سے چچا سے لے لیے سو پانچ سو دوستو جتنا بھی جو کوئی دے وہ لیا اور اس سے بس آگے کام اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی ٹیم میں کتنے لوگ کتنے لوگ مل کے یہ کام کریں ظاہرے ایک سو پینٹیس فیملیاں بہت بڑی فیملیاں ہیں ایک فیملی کے لیے راشن جمع کرنا بھی مشکل ہے ایک سو پینٹیس لوگ کے لیے آپ کی ٹیم کے کتنے ممبر ہیں ٹیم میرے پاس اس وقت صرف پانچ لوگوں کی ہے اور اس میں بھی ایک شویب جاوید ہیں اور میرا بھائی ہے چھوٹا ساد عبداللہ ہے وہ کزن ہیں بس اپنے ایک کزنز کی ٹیم ہیں پانچ بندوں کی ہم لوگوں کی فیلال ٹیم ہیں باقی باولپور سے ہمارے دوست ہیں حزیفر شیخ ان کا بھی آئیڈیا ہے ہمارے ساتھ مل کے وہ کام کریں گے لیکن چونکہ چھوٹیاں ہوئی ہیں اور وہ باولپور میں اکیلے ہیں ان کے ساتھ کوئی ایک کام کرنے والا نہیں یہاں پہ ہمارے پاس چونکہ ہماری ٹیم چار پانچ لوگ موجود ہیں تو ہم لوگ مل کے کام کر رہے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ وبا کے دن گزر جاتے ہیں آپ نے الائٹ پاکستان کے نام سے بتایا بھی کہ ایک ادارہ شروع کیا ہے مستقبل میں آپ کے کیا ارادے ہیں آپ کیا کرنا چاہیں گے ہم انشاءاللہ الائٹ پاکستان کے پلیٹ فارم سے ہی تین سیکٹرز زین میں ہیں جو ہم لوگ رکھیں گے ہیلتھ، ایڈوکیشن اور فائٹ اگنس پورٹی ان تین سیکٹرز پہ الحمدللہ انشاءاللہ مختلف طریقے سے مختلف کام کر کے ایڈوکیشن سیکٹر میں جو ہم پروگرامز وغیرہ مختلف اسکولز میں رکھ کے سوشل میڈیا کے حوالے سے مختلف پروگرامز رکھ کے ہیلتھ سیکٹر میں ہم لوگ اگر چلے جائیں تو بلڈ ڈونیشن کا انشاءاللہ اراد ہے اس پہ کام کریں گے اور اس کے علاوہ کسی غریب کا علاج اگر کروانا ہو وہ اور پورٹی میں یہی راشن ڈسٹیبیوشن جیسے پروجیکٹس انشاءاللہ ہمارے اراد ہے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کچھ دن پہلے جو ہمارے خاجہ سرا ہیں آپ نے ان کو بھی راشن دیا میں نے آپ کی تحریر بھی دیکھی ایک خاجہ سرا جو ہیڈ ہے ان کی گروب میں نے کلپ بھی دیکھا یہ خاجہ سراوں کا خیال آپ کو کیسے آگیا اصل میں دیکھیں خاجہ سرا ہمارے معاشرے میں ایک پیسا ہوا تبکہ ہے وہ ان غباء کے دنوں کے علاوہ بھی وہ کارنٹائن ہوتے ہیں مطلب ان کے لئے ہمارا معاشرہ کرونا سے زیادہ خطر نہ آگئے ان لوگوں کا چونکہ دھندہ باندھے نازگانہ باندھے بھیگ مانگنا باندھے تو اسی وجہ سے بیٹھے بیٹھے ذہن میں خیال آیا کہ ان کے لئے بھی ہمیں ان کی ساتھ بھی مدد کرنی چاہئے عام لوگوں کو تو مختلف قسم کے ادارے یا ان کے جان پچان والے یا فیملیز والے راشن دے دیتے ہیں ان کا کوئی خاندان بھی نہیں ہے ان کو معاشرہ بھی ان کے لئے خطرنال ثابت ہو رہا ہے اسی وجہ سے ہم لوگ دوز بیٹھے ہوئے تھے دوزی میڈنگ میں ہمارے ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ خواجہ سرا ہوں کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ مدد کی جائے یعنی یہ پسا ہوا تبکہ ہے ان کا بھی ساتھ دیا جائے بہت شکریہ آپ نے وقت دیا دوستو یہ ہماری پہلی سیریز کے ہماری یہ گل محمد صاحب پہلے بندے ہیں جن کا آج ہم نے انٹریو کیا ہے ہم مزید بھی ایسے لوگوں کا انٹریو کریں گے ان کو سامنے لائیں گے دنیا کو بتائیں گے کہ یہ پاکستان کا اور یہ اس سوسائٹی کا خوبصورت چہرہ ہیں ان چہروں سے پیار کیجئے ان چہروں سے محبت کیجئے یہی چہرے ہمارا مستقبل ہوں گے اور گل محمد کی کوئی اتنی عمر بھی نہیں ہے چھوٹی عمر ہے اس عمر میں اگر ایک شخص ایسا کام کرتا ہے وہ میرے لئے رول مادل ہے وہ ہمارے دیکھنے والوں کے لئے رول مادل ہونا چاہیے اللہ حافظ